جائن دوستو سواگتہ آپ کا سکھ کمپٹیشن کلاسس میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم نبینتم راججپال کی بات کریں گے آج آپ کو بتا دیں کہ آج کے ڈیٹ میں ہی دو تین گھنٹے پہلے راشت پتی نے لگ بک چھے راججوں کے راججپال کو چینج کر دیا گیا ہے اور نبینتم راججپالوں کی نکتی کر دیا ہے تو انہی راججپالوں کو بتائیں گے کہ کس راجج میں کس کو نکت کیا گیا ہے لیکن دوستو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر راججپال کی نکتی راشت پتی کر آپ کو بتانا ہے کہ راججپال کو سپت کون دلاتا ہے یہ آپ کو کمنٹ وکس میں بتانا ہے توچھلے آپ co gerul کرتے ہیں کہ کس راجج میں کون راججپال نکت ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس کی بات کرتے ہیں تو اتر پردیس میں عانندی betweenquer کو نیا راج جپال بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں عط Gabicação الدكتkar میں اس کے پہلے رام نائک راج جپال تھے ان کی بیدائی کر دی گئی ہے اور ان کے اس ستھان پر انڈوی بن پٹیل راججپال بنایا گیا ہے آنندی بن پٹیل کے بارے میں آپ کو ہم بتا دیں یہ پہلے مد پردیس کی راج جپال تھی مد پردیس سے ان کو ہٹا کے اتر پردیس کا بنایا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جب مد پردیس کی راج جپال بنی تھی اس کے پہلے بھی یہ گجرات کی مقمنتری رہ چکی ہیں تو پہلے یہ گجرات کی مقمنتری تھی پھر ان کو مد پردیس کا راج جپال بنایا گیا اور برتمان میں بن کو اتر پردیس کا نبینتم راج جپال بنایا گیا ہے اور رام نائک کی یہاں سے کیا کر دی گئی ہے بیدائی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسرا راج جاتا ہے آپ کا مدھ پردیس آپ کو پتا ہوگا تو آنندی وین پٹیر مدھ پردیس کی راج جپال تھیں تو ان کو یو پی سفٹ کر دیا گیا ہے تو مدھ پردیس کے جو نبینتم راج جپال ہیں تو لال جی ٹنڈن ہیں آپ کو بتا دیں لال جی ٹنڈن پہلے بیہار کے راج جپال تھے ان کو کہاں سفٹ کر دیا گیا ہے مدھ پردیس میں تو آپ کو دوستو بتانا ہے کہ راج جپال کو سفت کون دلاتا ہے یہ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے اب اگلا بات کر لیں بیہار بیہار کا بھی راج جپال چنج ہوا ہے کیونکہ لال جی ٹنڈن پہلے بیہار کے تھے اب ان کو سفٹ کر دیا گیا ہے مدھ پردیس میں تو جاہر سی بات ہے کہ بیہار میں بھی کوئی نیا راج جپال آئے گا تو بیہار کے جو راج جپال ہیں تو فگو چوہان کو نیوٹ کیا گیا ہے اور اگلے راج جی کی بات کر لیتے ہیں بتا دے میں آپ کو کہ چھے راج جیوں کا آج چنج کیا گیا ہے اور چار پانچ راج جیوں کا پہلے بھی چنج کر دیا گیا تھا میں یہاں پہ آپ کو سبی راج جیوں کو راج جپالوں کا نام بتا دیں گے اس کے بعد اگر بات کریں بیہار تک ہو گیا تھا پسچم بنگال پسچم بنگال کا بھی راج جپال چنج کر دیا گیا ہے اور یہاں جگڈیب دھنکڑ کو نیا راج جپال بنایا گیا ہے پسچم بنگال کا آپ کو بتا دیکھ اس کے پہلے یہاں کے جو راج جپال تھے تو کیسری ناتھ ترپاٹھی تھے تو جو جگدیپ ہیں تو کیسری ناتھ ترپاٹھی کے اسطحان پر راج جپال بنائے گئے ہیں تو چار راج ہو گئے اب پچھمے راج کی بات کر لیتے ہیں ناغالینڈ ناغالینڈ کے جو نئے راج جپال ہیں تو آر این ربی آر این ربی کو نیا راج جپال بنایا گیا ہے اور پہلے یہاں کے راج جپال تھے بالکرشن آچار کے اسطحان پر آر این ربی کو بنایا گیا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ چھے راج جو کہ ہم نے بات کی تو چھٹوان راج ہے جس کو آج ہی بنایا گیا ہے نیا راج جپال یہاں بھی گونسٹ کیا گیا ہے تو آپ کا ہے ترپورا ترپورا کے نئے راج جپال رمیس ویس کو بنایا گیا ہے اور انہوں نے کپتان سنگھ سولنکی کا اسطحان لیا ہے کپتان سنگھ سولنکی کے اسطحان پر رمیس ویس کو یہاں کا راج جپال بنایا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آج سے لگ بھگ پانچ دن پہلے بھی کئی راجوں کے راج جپال چنج ہو چکے ہیں تو پانچ راجوں کے اور دیکھ لیتے ہیں آپ کے ایک جام کے لئے بہت جروری ہوں گے اور دوستو اگر آپ کو پی ڈی اپ چاہیے تو نیچے میں ایک لنک دے دوں گا آپ وہاں سے ایک ہمارا واتس اپ گروپ ہے اس کو جوائن کر لیجئے گا تو آپ کو وہاں سے پی ڈی اپ مل جائے گی اس کے بعد بات کر لیں چھتیز گڑ دوستو آپ کو بتا دیں کہ چھتیز گڑ میں نیمیت راج جپال کی جو سیڈ تھی بہت دنوں سے کھالی تھی جو مد پردیس کی پہلے راج جپال تھی آنندی بین پٹیل وہی کار باہک پروباری کے روپ میں چھتیز گڑ میں کام کرتی تھی کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ جو نیمیت چھتیز گڑ کے راج جپال تھے بل رام ٹنڈن ان کی مطر ہو گئی تھی اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ مد پردیس کی جو راج جپال تھی آنندی بین پٹیل وہی کار باہک سمالتی تھی لیکن اب چھتیز گڑ کو نیا راج جپال مل گیا ہے اور ان کا نام کیا ہے تو انسویہ اوئی کے ان کا نیا نام ہے انسویہ اوئی کے ان کو چھتیز گڑ کا نیا راج جپال بنایا گیا ہے اس کے بعد اگلے راج کی بات کر لیں تو گجرات گجرات کے اگر بات کریں تو برطمان میں آچار دیبرت ہیں اگر بات کریں کہ اس کے پہلے گجرات کے جو راج جپال تھے تو آپ کو پتا ہے کہ اوم پرکاس کوہلی تھے اوم پرکاس کوہلی مد پردیس کے بھی راج جپال رہ چکے ہیں تو برطمان ان کو ہٹا کر آچار دیبرت کو گجرات کا راج جپال بنایا گیا ہے اور اگلے راج کی بات کریں تو آتا ہے آپ کا ہیمانچل پردیس ہیمانچل پردیس کے نئے راج جپال بن گئے ہیں کل راج مصر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ویسے تو آپ کو سبھی جتنے 29 راج اور 7 کے انساسیت پردیس ہیں تو سبھی کے راج جپال یاد کرنا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ 29 راجوں میں راج جپال ہوتے ہیں اور 7 کے انساسیت پردیس میں اوپر راج جپال ہوتے ہیں بہت سے ستان میں تو ہیں ہی نہیں پرساسک کے روپ میں کائر کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک الگ سی ویڈیو بنا کے دے دیں گے جس میں سبھی راجوں کے راج جپال اور مقمنطری کا نام دیا رہے گا تو بات ہم کہاں تک کر لیے تھے ہیمانچال پردیس تک اب بات کر لیں کہ ہیمانچال پردیس کے لئے کل راج مصر آئے ہیں تو کس کے اسطحان پر آئے ہیں تو جیرام تھاکور کے اسطحان پر آئے ہیں کل راج مصر اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے راج کی آندھ پردیس کی آندھ پردیس کے بھی نئے راج جپال چنجھ ہو گئے ہیں بہت پہلے تو بتا دیں کہ بش بھوسن ہری چندن کو یہاں کا نئے راج جپال بنایا گیا ہے کہ کس کے اسطحان پر آئے ہیں آپ کے آندھ پردیس کے راج جپال تو آپ کو پتا ہوگا کہ آندھ پردیس کے بہت دنوں سے ایک ہی راج جپال تھے کون تھے نرسنگھم راؤ اب لاشٹ بات کر لیتے ہیں مجورم مجورم کے بھی راج جپال چنجھ ہو گئے ہیں لیکن دھیان میں آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جو جگدیس مخی ہیں یہ اسم کے نیمیت راج جپال ہیں اور مجورم کے پرباری راج جپال ہیں یہ جو کہ راج سیکھرن تھے ان کے اسطحان پر آئے ہیں دوستو یہ نئے راج جتے ان کے راج جپال چنجھ ہو گئے ہیں باقی جو راج جو اور بچ رہے ہیں سب ہی میں وہی راج جپال ہیں باقی ہم آپ کو ایک الگ سی ویڈیو بنا دیں گے 29 راج جو کے راج جپال اور سی ام کے نام کا دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو جرور آپ لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور بگلنے بیل آئیکن کی بٹن کو دبا لیں جس سے آپ کو سمیہ سمیہ پر نوٹسپیکشن ملتا رہے بہت جلد اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک